اسلام علیکم دوستو میں محمد ساجد خان اور آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ جامیہ ملی اسلامیہ میں اسپورٹ کوٹا کے جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کا کیا الیجیبیلیٹی ہے کیا کرائیٹریہ اس کا اوپر ہم ڈشکس کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دو کہ جامیہ کوچنگ سینٹر کے طرف سے ایک سنارا موقع ہے جو دو آئیار پی کا فل کورس پیکیج ہے جامیہ ملی اسلامیہ علیکر مسلم انبسٹی بناراز ہندو انبسٹی کے لیے اب ہر کلاس کے اوپر یہ لائے گیا ہے ویڈیو جیسے کی پورا پیکیج بنائے گیا ہے تو ابھی تو جو زیادہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے یا نہیں زیادہ جو بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کلاس 6th انٹرینس 9th انٹرینس 11th سائنس کامرس انٹرینس کالج کی بات کر رہے تھے ڈیپلوما انجنیرنگ پولیٹیکل سائنس سوچالوجی جتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو چلیے دوستو ابھی اس میں بتا دو کیس کورس میں آپ کو کیا کھی ملے گا ڈسپلے پاکو دکھائی دے رہا ہوا live classes recorded videos previous 5 year question paper solved ہوگا book ہوگا study material weekly test 2 ہوگا every week 2 test ہوگا اس کے لابہ بہت سارے benefit ہے help line number ویلپ ڈیکس کا نمبر بھی دیا گیا ہے یہ واتس اپ نمبر بھی ہے اور آپ زیادہ کوشش کریں اس پر واتس اپ کرنے کے لیے یا ٹیلی گرام کریں اور call کم کریں کہ بہت زیادہ call آتی ہے تو اٹھانے میں بھی problem ہوتی ہے call connect کم ہو پاتے ہیں لیکن call سے بھی بات کی جاتی ہے ان اس بچے کے لیے special number ہے جو package لے لیتے ہیں ان کو خود call کر کے personal number بھی دیا جاتا اور ان سے contact بھی کیا جاتا ہے چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اپنے topic اوپر چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جامعہ مل اسلامیہ پچھلی بار جو سپورٹ پوٹا کے basis admission ہوا تھا اس بار بھی ایسے ہی ہوگا 20-21 کا یہ لیکن 21-22 کا میں بتا دوں کہ نوٹیس نہیں آیا لیکن بہت سارے بچے کا question آ رہا تھا کہ ایک بار ویڈیو بنائیے اس کا کیا eligibility ہے کیا system ہے تو ایجیٹی جیسے پچھلی بار ہوا تھا اس بار بھی ایسے ہی ہوگا بلکل آپ کو اے ٹو جیٹ بتانے والے کیا eligibility ہے کیا ہے پہلے اس کے اوپر ڈسکس کریں کیا رول ہے regulation ہے اب بھی جو یہ covid کی وجہ سے چلے اس میں بھی کیا کہ کرنا ہے دیکھئے یہ سارے rules آپ کو follow کرنا ہے trial کے پہلے جب trial چلے گا اس time یہ سارے دس rules سے اس کو follow کرنا ہے کیا اس کو study کر لے تو one by one first number only the candidate appearing for trial are allowed to enter the trial venue یعنی جب بھی آپ کو trial ہوگا تو candidate ہی صرف اندر جا سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے parent نہیں جا سکتے ہیں number second the candidate must bring own water bottle جو candidate ہوگا جو student ہوں گے جو trial کے لئے ہوں گے وہ اپنا water bottle خود کا لے کر آئیں گے ان کو پانی پینے کے لئے دوسرا bottle نہیں ملے گا دوسرا facility water کا نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ابھی کرونا کا problem چل رہا ہماری چل رہا ہے تو اس کے وجہ سے covid وجہ سے آپ کو اپنا water bottle لے کر آنا ہوگا کوئی بھی بچے یا سٹاپ آپ کو پانی کا bottle نہیں دیں گے یا کوئی بھی ایسا انتجام آپ کے لئے نہیں کر آیا گیا نہیں کر آیا جا سکتا ہے اس لئے اپنا bottle خود لے کر آن پا ہے third point the candidate must bring pocket size hand sanitizer candidate کو کیا کرنا ہے pocket size hand sanitizer بھی لے کر آنا ہے number four کی بات کر رہے ہیں the entry in the spot complex ground is not allowed without proper face mask and killing the temperature scanner test کہنے کا مطلب ہے کہ candidate candidate ہے اس کو examiner trial room میں یعنی trial ground میں campus میں allowed نہیں ہوگا اگر وہ face پہ mask نہیں لگا کے آیا ہوگا یا اس کا temperature scanner test ہو جب ہوگا اگر وہ clear نہیں ہوگا تو اس کا entry نہیں ہوگا mask لگائے بھی ہیں لیکن temperature بھی آپ کا صحیح ہونا چاہے تبھی جا کیا آپ کو اندر entry ہو سکتی ہے third point کی بات کرتے ہیں the university staff will observe the health condition of candidate before entering the ground so جو university staff ہے health department وہ کیا کرے گا بچے کا جو condition ہے اس کو دیکھ کر اگر بچہ feet ہوتا ہے تبھی اس کو اندر allowed کریں گے اندر ہو جائے گا number six all candidates must adapt to the social distancing measures in compliances to the government of orders یعنی جو جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی candidate ہے ان کو کیا کرنا ہے social distancing maintain کر کر رکھنا ہے کہ جو ki order government of Delhi سے آیا ہوا ہے اور جو central government order اس کو پالن کرنا ہے number seventh on completion of trial the candidates should be permitted to move out in an orderly manner one candidate at time کہنے کا مطلب ہے جب trial complete ہو جائے گا تو بچے کو باہر جانے کے allowed ہے وہ جا سکتے proper way میں یعنی ایک ہی لائن میں جا سکتے ایک کر کے یعنی ایک time پہ ایک ہی candidate باہر جا سکتا ہے جب ایک چلا جائے گا تب دوسرا جائے تب this involved acetic practice of covering one's mouth and nose while coughing with a tissue handkerchief flexed elbow and disposing of his tissue properly کہہ رہے گئے respiratory system کا اوپر بہت جیاد دھیان دیا گیا ہے جیسے آپ کو کام نہ ہو نا cough نہ ہو نا اس کے لئے ہنگ کر چیپ لانا گلو 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 سارے پوری سسٹم کے ساتھ ماؤ کبر کر کے نوچ کبر کر کے پورا پروپر وے میں آنا ہے طریقے سے سالی کے سے نمہ نائن سپائٹ سیل بھی ثوکنا سکت منا ہے نمہ ٹین انسٹالیشن اینڈ ایوز آروگیا سی ٹو ایب سیل بھی آڈوائیز ٹو آل آز فار آز فیزیبال ہر بچے کو ہر کنڈیڈیڈ کو آروگیا سی تُ آیپ کو انسٹال کرنا ہے موبائل فون میں ان کو موبائل فون آنا یا سمارٹ پون اس مین انسٹال کرنا ہے نوٹ کی بات کریں ایوز آل آل سو ایڈوائیز دو فلوائن ڈوکمنٹ کنڈیڈیڈ کو یہ یہ ڈوکمنٹ لے کر آنا ہے نوبر فرسٹ آدھار کارڈ یا ڈائیوی لائسنس یا ووٹر آئیڈ کارڈ ان تینوں میں ایک چیز آپ کو لے کر آنا ہے نوبر سیکن ون پاس پور سائیڈ فوٹوگراؤ ایک پاس پور سائیڈ فوٹوگراؤ بھی تو چلی یہ ٹائیم ٹیوی 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 دیا ہوا یہ ٹیوی 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 ایسا ہی آپ ٹائیم ٹیوی آ جائے گا لیکن کون کون سے فیل سے ہم آ رہے ہا مطلب بچے لوگ ٹرائیل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ ایک بار ڈسکس کر لے یہی چیز ریپیٹیڈ ہوگا آپ کا ایک قسمی اس بار کے لیے ابھی تک اس کا نوٹیس نہیں آیا ہے نوٹیس آئے گا جب اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کمپیڈیشن والے بچے کا تو اس کے بعد ان کا پروسیس شروع ہوتا ہے چلے کس کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ہمارے جامی مل اسلامیہ میں اسپورٹ کمپلیکس میں یعنی اسپورٹ کوٹا کس کس فیلڈ سے رکھا گیا ایتھلیٹکس، ہاکی، ٹینس، باکسن، باسکٹ بول، وولیبول، بیٹوینٹن، کرکٹ، ٹیبل ٹینس، اینڈ دہ فوڈ بولز یہ 10 فیلٹر اس کے اوپر کرائے جاتا ہے اس کا ٹائم ڈیٹ اور ٹائم دیئے گا یہ پچھلے سال کا ہے اس سال کے لیے بیٹ گئے اب اس کے لیجیبیٹی کو اوپر ہم بات کر لیتے ہیں چلتے اس کے لیجیبیٹی کو اوپر بات کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیئے جامیہ ملے اسلامیہ اسپورٹ سکوٹ ایڈ میشن، ٹونٹی ٹو 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 ٹا نیو دیل ہیں یہاں پہ آپ آ جائے گا ٹو 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 ٹا آ جائے گا تو آپ کو بتا دی جائے گا یہ سارے چیز ہے سکٹن سپتمبر تک دیا ہوا ہے تو چلی اس کو دیتے ہیں اس کو ایک اولیجیبیٹی ایک بار ہم لوگ سٹیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لنک مل جائے گا جب ویڈیو ڈالے گا یا کوئی بھی نوٹیفیقیشن آئے گا تو آپ کو اپلیکیشن فرم کا بھی لنک آپ کو یہاں سے دے دیا جائے گا The application process for undergraduate and postgraduate courses are open and will be outstanding sports person who have represented national state regional university یعنی کہنے کے مطلب ہے کہ جو ہی application form ہے undergraduate courses کا جو college کے بچے ان کے لیے ہے اور بتایا جا رہا ہے اس میں کہ اس بچے کے لیے یہ form apply کر سکتے ہیں جن بچے کے پاس اس تین فیلڈ سے کسی ایک فیلڈ میں آپ کے پاس اس کا certificate ہونے چیئے تین levels کا جیسے کہ آپ کا national level ہونے چیئے یعنی آپ نے انڈیا کو represent کیا ہو یا state level یا انڈیا میں کسی state کو represent کیا ہو یا original level یعنی district level یعنی آپ کسی district کو represent کیا ہے اگر اس کا certificate آپ کے پاس ہوگا تو you are eligible for applying the form of spot quota otherwise you can't apply apply تو کر سکتے لیکن کوئی کمیابی نہیں ہوگا مطلب آپ eligible نہیں ہو ٹھیک ہے یہ آپ mind میں رکھ لے کہ آپ کو تینوں میں number one کسی ایک level کا آپ کے پاس certificate ہونی چاہیے number second certificate issue by the body recognized and funded by the ministry of youth affairs and sports اس کو میعاز کا full from یاد رکھ لینا آپ کا کام آ سکتا ہے sports میں نے کرے کہ جو بھی آپ کا certificate ہوگا community of youth affairs and sports سے وہ کیا ہونا چاہیے approved ہونا چاہیے یعنی pass ہونا چاہیے आप کہیں سے بھی کرو لیکن یہاں سے approved ہونا چاہیے تو ہی اس کا valid ہے the admission under sport category are limited to the following games یہ کہہ رہے کہ جو sport quota جو admission ہے وہ limited ہوتا ہے کیونکہ ایک یا دو admission ہوتا ہے ایک field سے دو زیادہ دو ہوتا ہے چار سے پانچ ہی percent کا sit ہوتا ہے دو سے ایک سے دو ہی admission ہوتا ہے ایک field میں چلیے کس کس fields ہوتا ہے بات کر لیتا ہے پہلے میں نے آپ کو دیکھایا تھا اس پہ read out کیا تھا 10 field تھا اس میں ایک دو extra دیا بھی اس پہ نہیں ہوتا ہے athletics, boxing, badminton, basketball, cricket, football, hockey shooting, air rifle, air crystal and shot gun, table tennis, tennis, volleyball, wrestling اس میں ایک دو field پہ بھی نہیں ہو رہا اس کے اوپر بھی آگا ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے ٹھیک ہے guidelines کے اوپر بات کرتے ہیں regarding admission جب آپ ساری چیزیں clear کر لیے تب آپ کی باریاں تھی admission کا تو اس میں آپ کو کیا کیا چاہیے تو سن لیجئے sit in various programs shall be reserved اور special provision be made for outstanding plus sit اس کے لیے reserved ہے جو بہت اچھے فیلیر ہیں جو کھیلتے ہیں ان کے لیے چلیے فرسٹ پائنٹ کہا ہے candidate shall be given relaxation to the extent of up to 5% and in the subject concerned کرے student کے لیے ایک بہت بہت benefit ہے sports person کے لیے کہ آپ کو 5% relaxation مل جاتا ہے آپ 5% کے لیے aggregate subject میں جو بھی آپ exam دیتے ہیں اس میں 5% آپ کا 5% نمبر بنا ہو جائے کہ آپ کو مل جاتے ہیں یعنی آپ کا paper hundred marks ہوتا ہے اور آپ کا 60 marks ہوتا ہے ہر سبجیکٹ میں کسی میں 60 کسی میں 70 کسی میں 40 کسی میں 50 کسی میں 50 کسی میں 50 تو سب میں 5 پانچ پانچ پلاس خود با خود ہو جائے گا یہ آپ کے لیے benefit ہے یہ نہ کہ آپ 5% نمبر لائے تو 5% 10 کر کے آپ کو pass کر دیا جائے نہیں آپ کو 5% ملے گا 30 لائے گا 5 ہو گا 35 ہو جگا یعنی آپ 28 marks 28 marks pass کرنے کے لئے second point the candidate selected shall have to give self attestate undertaking for their conduct representing the university team at the time of admission تو کہہ رہا ہے कि آپ کو admission لینے time میں nd ranking دینا ہے कि آپ اپنے college کو آپ select ریپریجنٹ کرنا ہے اگر کسی چیز ماں select ہو تو آپ کو اپنے college کو ریپریجنٹ کرنا third point the candidate applying will also have to maintain mention their respective playing position on the field or team event on the field on the field on the field رکھنا ہے اگر آپ جس position میں رکھا گیا اس position کو مانداری میندین کریں نہ کوئی بائمانی کریں یا گسکوری کریں ایسا کچھ نہیں یعنی جو بھی آپ level کے کھلائیں ایک district یا two number which shall only will considered valid یعنی کہہ رہا ہے اس کے پہلی یا اس کے بعد کا valid نہیں مانا جائے گا یعنی ابھی تو ایک سال سے بن چل لہا تو تین سال کے time دیا ایک ایک سال کے لیے تھی لیکن ابھی تو بن چل لہا تو ابھی بن چل لے گوہ جیسے آپ کو جو میرا opinion expectation ایک سال کو اپر relaxation مل سکتا ہے time یہ ہی رہ گا اس میں کوئی change نہ ہوگا لیکن آپ کو 21 یہاں پہ کر دیا جائے گا 20 کے جگہ پہ 21 کر دیا جائے گا اور آپ کو یہ مل جائے گا کہ اس نے چار سال میں آپ تین certificate کو کو آپ سو کر دے کیکہ تو یہ جو eligibility اس کو follow کیجئے گا اگر اس میں آپ آتے ہو تو ابھی فرم کو apply کریے گا نہ تو اپنا محنت پہ جایا وقت جایا نہ کریں the original export certificate of the selected candidate shall be kept in the custody of the office of games and export for at least an year کہہ رہا ہے کہ جو بھی original certificate ہوگا جو candidate ہوگا selected ہو جائیں گے سارے چیز سے complete ہو جائے گا ان کا admission ہو جائے گا تو جو آہ مطلعہ office of the games and sports ہو گیا وہ اپنے custody میں ایک سال کے لیے اپنے مطلعہ پاس ایک سال کے لیے ان کے certificate original certificate کو رکھیں گے اور اس کو چیک کو کریں گے اس کے بعد پھر ان کو واپس کر دیں گے میں نے اپنے پاس ہو رکھتے ہیں number seven for any admission related query office of the director games and sports shall be contacted یعنی آپ کو اگر اس ریگارڈنگ کوئی بھی پروبلم آتی ہے games and sports کی ریگارڈنگ تو آپ ڈیریکٹر کو call at message یا contact یا email کر سکتے website کا کوئی سارے چیز مل جائے گا تو یہاں پہ the last date of application is 16 September 2020 یعنی اس کا جو last application کا date دیا گیا تھا وہ 16 September کا دیا تھا 2020 یہاں سے link جا کر آپ open کر سکتے تھے apply کر سکتے تھے لیکن ابھی اس پر 21 کا نہیں آیا جب آئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا اور ڈیریکٹر آپ کو website پر سارے چیز مل جائے گا وہاں سے آپ خود و خود link کر کے آپ form apply کر سکتے ہیں تو امید کر رہا تھا کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب نہ کریں اگر اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور جل سے جل بیل آئیکن پریس کلیہ پریسٹور سے جامیے کوشنگ سینٹر کا اپلیکیسن ڈونلوڈ کر کر یہ سنارا موکہ ناک ہوئے یہ سنارا موکہ لے لے اور لینے کے بعد اپنے سٹڈی کو اور بہتر کریں چلی میں ہوں محمد ساجد کان دعا میاں دکنا ہے ڈیٹس اور اللہ حافظ